میرا سسرال ڈراما کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ندیم احمد دعا کو منع کر گھر واپس لے جاتا ہے یہ بات سارا آپا مہرین اور شازیہ کو بہت ناغوار گزرتی ہے کہ ندیم احمد طلاق دینے کی بجائے دعا کو گھر واپس لے آیا ہے سارا آپا دعا کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتی ہے بات بات پر اسے تانے دیتی رہتی ہے اور اس پر شازیہ اور مہرین کے ساتھ مل کر دعا کے حلاف ایسی سازش کرتی ہے کہ اس پر ایسا الزام لگاتی ہے کہ ندیم احمد دوبارہ دعا کو گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے اب دعا کیس کر کے ندیم احمد سے حلا لے لیتی ہے سارا آپا ندیم کی شادی زبردستی شازیہ سے گروہ دیتی ہے لیکن شادی کے بعد شازیہ کی اصل حقیقت انہیں بتا چلتی ہے کہ شازیہ تو بہت ہی مکار اور تیز لڑکی ہے شازیہ ندیم احمد سے الگ گھر کا مطالبہ کر دیتی ہے آئے دن سارا آپا اور مہرین سے لڑتی چگڑتی ہے اور ندیم احمد کے کان بڑھتی ہے کہ اس کی بہنیں میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں یہ سب دیکھ کر سارا آپا مہرین سے کہتی ہے کہ ہم نے تو ندیم کی شادی شازیہ سے اس لیے کروائی تھی کہ ہمارا بھائی ہمارے کنٹرول میں رہے گا لیکن شازیہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلی اس کا کچھ کرنا پڑے گا شازیہ ساری سچائی ندیم کو بتا دیتی ہے یہ سن کر ندیم احمد غصے میں آ جاتا ہے اور سارا آپا سے جا کر پوچھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس سازش میں شازیہ بھی شریک تھی تو ندیم احمد کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ سب اتنا گر جائیں گی میں نے آپ کی اتنی عزت کی آپ کی ہر بات مانی اور اس کا یہ صحیح دیا آپ نے مجھے ندیم احمد شازیہ کو طلاق دے دیتا ہے سارا آپا اور مہرین کو گھر سے نکال دیتا ہے اور اس طرح یہ ڈرامائنٹ ہو جاتا ہے